ڈراما سیریل تم میرے کیا ہو کی کہانی پھر سے انٹرسٹنگ بننے والی ہے کیا ابھی بھی سارا زہیب اور حادیہ کو الگ کر پائے گی اور کیا سارا زہیب کے دل میں بنائے گی جگہ اور اس کے علاوہ امیر کا کیا بنے گا یہی سب کچھ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو چلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سارا اس ڈرامے کی سب سے بڑی ویلن ہے اور ویلن کہانی کے انٹ تک اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ ہیرو اور ہیرون کو نقصان پہنچائے اور سارا یہاں پر بالکل ایسا ہی کرنے والی ہے اب آنے والی کہانی میں آپ لوگوں کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ حادیہ اپنی بچی کو سنبھالنے میں اتنا مصروف ہو جائے گی کہ اس سے زہیب کا اچھے سے خیال نہیں رکھا جائے گا اور اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے سارا موقع پر چوکہ مارتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی لیٹسٹ اپیسوڈز میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سارا ابھی بھی زہیب سے ہی محبت کرتی ہے اور وہ اپنی بات سے ابھی تک بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی حالانکہ اسے پتا ہے کہ زہیب اب ایک بچی کا باپ ہے سارا نے اپنے لیے آئے رشتے سے بھی انکار اسی وجہ سے کیا ہے کہ اس کے پاس کوئی پلان ہے جو کہ وہ ایکسیکیوٹ کر کے یہاں پر زہیب اور حادیہ کو الگ کرنے والی ہے ویسے تو یہ ڈراما بہت زیادہ بورنگ بن چکا ہے اور اب یہی ایک چیز ہے جو اس ڈرامے کو تھوڑا بہت انٹرسٹنگ بناتی ہے اب یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اس ڈراما کے آخر میں سارا کا انجام کیا ہوگا ویسے تو ہر کہانی میں جو ویلن ہوتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے یہاں پر میں سارا کے انجام کے بارے میں دو پرڈکشن کروں گا سارا کے اس رشتے سے انکار کی وجہ سے یہ بات تو یہاں پر کلیر ہو گئی ہے کہ سارا کسی سے بھی شادی نہیں کرے گی چاہے سارا کے زندگی میں کوئی اور آ ہی کیوں نہ جائے تو میری پرڈکشن کے مطابق اگر سارا کو زہیب نہیں ملتا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ سارا خود خوشی کر لے کیونکہ اس وقت وہ زہیب کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہی اب یہاں پر دوسری پرڈکشن یہ ہے ایسا ہو تو نہیں سکتا لیکن میں صرف پرڈکٹ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ سارا زہیب اور اس کی بیٹی کا اتنا خیال رکھے کہ زہیب اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ سارا سے دوسری شادی کرنے کا سوچے لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کہانی کا انڈ بکواس ہوگا لیکن اس کے علاوہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ امیر بالکل بدل چکا ہے اور وہ اس وقت بلن کی کیٹاگری سے باہر آ چکا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ امیر پرسنیلٹی کے لحاظ سے اور فنانچلی بھی سیٹلڈ ہو چکا ہے تو اگر یہاں پر سارا کا انجام اچھا دکھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ امیر اور سارا کی شادی ہو جائے اب آپ لوگوں کے مطابق یہاں پر میری کون سی پرڈکشن صحیح ثابت ہو سکتی ہے اس بات کا اظہار آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا اور کیا سارا کا انجام اچھا ہونا چاہیے یا برا یہ بھی ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کہانی اپنے اینڈنگ فیز میں داخل ہو چکی ہے تو بہت جلد آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کہانی کو وائنڈ اپ کر دیا جائے گا If you like this video subscribe my channel and press the bell icon for more updates